نمسکار دوستوں بیچ میدان میں اشوین رہانے اور امپائروں میں ہوئی بحث راہول درویڈ نے میچ ریفری سے کی بات جیہا دوستوں آپ کو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی اشوین کو ایک بہترین گنباز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستوں کانپور کے گرین پاک اسٹیڈیم میں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے کیوی ٹیم نے دوسرے دن کا اندبینا کسی نقصان کے ایک سونتیس رنوں کے ساتھ کیا تھا اس کی ویل ینگ اور ٹوم لیتھم کی سلامی جوڑی نے بھارتیے گنبازوں کو سفلتا آرجت نہیں کرنے دی تھی لیتھم پچاس اور ویل ینگ چہتر رن بنا کر ناباد رہے بارتیہ ٹیم ستا ون اووروں میں ایک بھی وکیٹ نہیں لے پائی دوستوں عجرد دیمان ساہا کی گردن میں کچھ پریشانی تھی جس وجہ سے وہ وکیٹ کیپنگ نہیں کر رہے تھے ان کی جگہ کیز بھارت وکیٹ کیپنگ کر رہے تھے آج ٹیم انڈیا کی شروعات اچھی رہی لمبے انتظار کے بعد آخر کار بھارت کو پہلا وکیٹ حاصل ہوا اشوین سر سٹوہاں اوور لے کر آئے اور اوور کی پہلی گین کو ویل ینگ پیچھے جا کر کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گین بلے کے کنارے پر لگی اور بھارت نے کیچ لپک لیا آن فیلڈ امپائر نے آؤٹ نہیں دیا لیکن اشوین اور بھارت کو یقین تھا اور انہوں نے ریویو لے کر فیس پلے کو پلٹ دیا دو سو چودہ گیندوں میں نواسی رن بنا کر ویل ینگ لوٹے اپنی اسپاری میں انہوں نے چودہ چوکے لگائے اس کے بعد 86 اوور میں بھارت کو ایک اور سفلتہ ملی 86 اوور لے کر آئے امیش عدف نے کین ویلیم سن کو آؤٹ کر دیا ویلیم سن کے پیٹ پر گیند لگی اور امیش نے زوردار اپیل کی امپائر نے آؤٹ دیا 64 گیندوں میں ویلیم سن نے 18 رن بنائے اس طرح نیوزیلینڈ کے سکور دو ویکٹ پر 197 رن ہو گیا وہیں دوستو بھارتے کرکٹ ٹیم کے آنس پینر روی چنر نشفن میدان پر لگاتار اپنی حرکتوں سے چرچہ میں بنے رہتے ہیں کانپور میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ ہر کوئی ان کی چرچہ کر رہا ہے میچ کے تیسرے دن وہ امپائروں سے جاول جھے اور اس کا کاران ان کا گینبازی فالو تھرہ رہا ایشوین نے اس میچ میں راؤنڈ دا ویکٹ گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا وہ ٹوم لیتھم کو راؤنڈ دا ویکٹ گینبازی کر رہے تھے اس دوران ایشوین فالو تھرہ میں سیدھن آ جاتے ہوئے امپائر کے سامنے سے کروس کر رہے تھے اس سے میدانی امپائر کو شکایت ہوئی اور نیتین مینن نے اسے لے کر ایشوین سے بات کی ستتر وے آور میں مینن نے ایشوین کو پہلی بار اس کے لیے ٹوکا اور ان کے فالو تھرہ کو لے کر انہیں آگاہ کیا اس دوران اس میچ میں ٹیم کی کپتانی کر رہا ہے جن کے رہانے بھی ایشوین کے ساتھ مینن سے بات کرتے ہوئے دکھائی دئیے امپائر کو ایشوین سے دو شکایتیں تھیں پہلی یہ کہ ایشوین شاید ڈینجر ایریا میں آ رہے ہیں لیکن ٹی وی ریپلے میں یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ایشوین بڑی سمجھداری سے ڈینجر ایریا میں آنے سے پہلے ہی کروس کر رہے ہیں دوسری یہ تھی کہ ایشوین کے سامنے آنے سے امپائر کو دیکھنے میں دکھت ہوتی ہے کہ بھار سے یہ ٹیم کے نئے مکھے کوچ راہول درویڈ میچ ریپسری اور اپنے پور ساتھی جواگل شریناس سے بھی بات کر رہے ہیں دوستو اس میچ میں ایمپائرنگ نے کافی زیادہ نراش کیا ہے اور ایشوین کے چہرے پر اس بات کے صاف سنکیت دکھ رہے تھے کہ وہ ایمپائرنگ سے خوش نہیں ہیں ایمپائر نے ان کی گین پر لیتھم کو نوٹ آؤٹ دیا تھا جس سے ایشوین خوش نہیں تھے 73 اوور میں ایشوین نے لیتھم کے پیٹ پر گین ماری ایشوین اور پوری ٹیم نے اسے لے کر زبردست اپیل کی تھی لیکن امپائرنگ نے آؤٹ نہیں دیا تھا ٹیم انڈیا کے پاس اس پر ریویو لینے کا موقع تھا لیکن اس نے یہ ریویو نہیں لیا ریپلے میں پسا چل رہا تھا کہ یہ کافی زیادہ خریبی معاملہ تھا تو دوستو اس گھٹنا پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھرنے وال